بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اصل بات میں آپ کا مذبان محمد ارسلان فاروق ناظرین پجاب حکومت تاحال بلدیتی اداروں کو فعال کرنے کے لیے تیار نہیں ہے انہوں نے پچیس مارٹ دوزار اکیس کے فیصلے کو کے اوپر نظرستانی اپیل دائر کی ہے سپریم کورٹ اور پاکستان کے اندر اور ان کا ماننا یہ ہے کہ جی یہ چھوے ماہ کا ٹنیور رہ گیا ہے ان کے اوپر اربوں روپے اب خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اوپر آج کے پروگرام کے اندر بات ہوگی کہ اگر آپ ان کو فعال کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر نئے بلدیتی الیکشن کیوں نہیں کروائے جا رہے ہیں اس کے اوپر بات کریں گے دوسری بات یہ ہوگی کہ لاہور کے اندر ایک دھماکہ ہوا یہ دو دن پہلے دھماکہ ہوتا ہے اور اس دھماکے کے نتیجے میں چار افراد شہید ہو جاتے ہیں اور متعدد ستمی ہو جاتے ہیں اس کے متعلق ایک سٹیٹمنٹ شیخ رشید صاحب نے دی انہوں نے کہا کہ ملک کیونکہ سیاسی اور معاشی طور پر استحقام کی جانب گامزن ہے عمران خان صاحب کی زیر قیادت اس وجہ سے جو دشمن اناثر ہیں وہ اس سارے محول کو خراب کرنا چاہتے ہیں میں آج کے پروگرام کے طرح یہ سوال اٹھاؤں گا کہ کیا واقعی ملک سیاسی استحقام اور معاشی استحقام کی جانب گامزن ہے جبکہ ہم پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر کے حالات کو اٹھا کر دیکھیں آج ہی اسد کیسر صاحب نے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان صلح کروانے کے لیے مفاہمت قائم کرنے کے لیے بلوں کو آگے بڑھانے کے لیے محول کو ٹھیک کرنے کے لیے انہوں نے ایک کمیٹی چودہ نے اپنی کمیٹی قائم کی ہے تو کیا پاکستان اس وقت جو موجودہ سیناریو ہے اس کے اندر معاشی استحقام کی جانب گامزن ہے بہتر لاکھ لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے کہ وہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے اور ان کے متعلق شوقت ترین صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ لوگ ٹیکس نہیں دیں گے تو ان کو گرفتار تک کر لیا جائے گا کیا گرفتار کرنے سے ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جا سکتا ہے اس کے اوپر بھی پروگرام کے تر بات کریں گے اور یہ بھی بات ہوگی کہ کیا یہ پنجاب حکومت کی بہت بڑی ناکامی نہیں ہے کہ لاہور کے اندر لاہور کے دل کے اندر حافظ صاحب کے گھر کے قریب اتنا بڑا یہ دھماکہ ہو جاتا ہے یہ دھماکہ کیوں کر ہوا اس کے اوپر بھی بات کریں گے سکیورٹی لیپس تو نہیں ہے یہ اس کے اوپر بات ہوگی اور ایک مریم نواز صاحبہ کی سٹیٹمنٹ جو انہوں نے دی وہ بڑی اہم سٹیٹمنٹ ہے انہوں نے کہا کہ جی چونکہ ملک کے اندر نوازشری صاحب کو انصاف نہیں ملا اگر آج انصاف کی گرنٹی دے دی جائے تو نوازشری صاحب کو اگلی فرائٹ پر پاکستان واپس بلائے جا سکتا ہے نوازشری صاحب کے مطلق پہلے وہ یہ کہتی رہی کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے اور یہاں سے بھی وہ یہ وعدہ کر کے گئے تھے کہ چونکہ وہ بیمار ہیں اس لیے وہ باہر جا رہے ہیں اور اپنے علاج کی گرس سے جا رہے ہیں ایون فیلڈ اور العزیزیہ کے اندر اسلامباد ہائی کورٹ نے ان کی اپیلیں خارج کر دی ہیں جس کے اندر انہوں نے نظر ثانی کی اپیل کی ہوئی تھی وہ خارج کی گئی ہیں ان کے مطلق جو فیصلہ دیا گیا وہ فیصلے میں انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ آپ مفرور ہیں اور مفرور ہونے کی وجہ سے آپ کو اپیل کا حق نہیں ہے ہاں آپ واپس آتے ہیں تو آپ یہی سے سلسلے کو پھر سے شروع کر سکتے ہیں تو یہ غیر حاضری جو ہے وہ غیر حاضری اب کس بنیاد پر ہے مفاہمت آپ چاہتے ہیں این آر او لینا چاہتے ہیں اس لیے آپ رکے ہوئے ہیں کہ نوازشری صاحب کو واپس تب ہی بلایا جائے گا وہ اگلی فلائٹ سے آ جائیں گے اگر ان کو کوئی گرانٹی مل جاتی ہے اس کے اوپر بھی پروگرام میں بات کریں گے میں بہت مشکور ہوں محمد نظیم قریشی صاحب کا آپ پارلیمانی سکری ہیں اطلاعات و نشریات کے سر بہت شکریہ آپ کا پروگرام کے اندر جوائن کرنے کے لیے ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ذکراللہ مجاہی صاحب آپ امیر جماعت اسلامی لاہور ہیں صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے پروفیسر ڈاکٹر کیس اسلام صاحب تشریف رکھتے ہیں ان کے ساتھ آپ ایکانومیست ہیں دکس صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے کرنل ریٹائیڈ محمد مبشیر صاحب جو کہ سابق میر لاہور بھی ہیں اور مسلمین نون سے آپ کا تعلق ہے کرنل صاحب نے مجھے ٹیلی فونک لاین پر جوائن کیا صاحب آپ کا بہت شکریہ پرگرم میں جوائن کرنے کے لیے میں سب سے پہلے کرنے صاحب آپ ہی سے آغاز کرنا چاہوں گا اور یہ جو بلدیاتی ادارے ہیں تاہال یہ فاعل نہیں ہو سکے آپ کو سپریم کورٹ سے ریلیف ملا لیکن یہاں پر آپ کو آفیس تک نہ دیا گیا اور میدان جنگ بنا رہا ٹاؤن ہال بھی ہم نے یہ دیکھا لیکن اب یہ نظر ثانی اپیل انہوں نے دائر کر دی ہے کیا موقف ہے آپ کا یہ کیوں آپ کو اختیارات نہیں دینا چاہتے ان کے موقف میں آپ کو کتنی جان نظر آتی ہے عزم اللہ عنہ شکوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر تو میں جناب آپ کو بہت ہم مذکور ہوں کہ آپ نے اپنے پروکرم میں مجھے انڈائیس کیا اور اس کے بعد میں دوسری بھی استاد پر مشکور ہوں کہ آپ لوکل گورنمنٹس کے اوپر یعنی بلدیات کے اوپر کسیم کرنے لگے ہیں لیکن یہ روزہ روشن کی طرح آیا ہے پہچی مارچ کو ہمارے جو بلدیاتی ادارے تھے جو سپریم کورٹیں کہا کہ غیر آئینی طور پر توڑے گئے ہیں ان کو بحال کر دیا گیا اور اس کے بعد اب ان بحال ہو گئے اگلے دن آگے پورے پنجاب میں لوگ اپنے دفتروں میں گئے تو انہوں نے سپریم کورٹ کے آرڈر کے اوپر حکومت پنجاب نے اپنے افصان کو ان کو انہوں نے ایڈمیسٹیٹر بنا کر پٹھایا ہوا ہے ان کو اٹانے کا نوٹیفکیشن نہیں کیا سر سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آئین کی فرنم کھلا خلاف برزی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں مونک وردی ایک جو آرٹیکل ہے کانسٹیپیشن آف پاکستان کا اس کے مطابق ہمیں بحال کیا ہے اور وہ یہ بڑا کنیر لی کہتا ہے کہ لوکل گورنپنٹس کا جو نظام ہے وہ پردیاتی الیکٹڈ لوگوں کے ہاتھوں سر انجام پائے گا یعنی کہ جو الیکٹڈ لوگ ہم وہ اس کو چلائیں گے اور ان کو سیاسی مالی اور انتظامی استعارات دیے جائیں گے جب کس آرٹیکل کے تحت ہمیں بحال کیا گیا چیف جیسے تھا ہم نے خود فرمایا کہ انہوں نے چار مہی کو سوڑے تھے دوزار انیس میں بھائیہ جنبر شکلن یہ مجھے کوئی آپ وجہ بتا دیں انہوں نے پوچھا حکومت پاکستان کے نمائندوں سے پوچھا کہ ایک وجہ بتا دیں کہ آپ نے کیوں تو رہا ہے ان کے پاس کوئی وجہ نہیں تھی ایڈوکیٹ جنرل وہاں کوئی جواب نہیں دے سکے تو انہوں نے کہا جب انپک کے الیکٹر اسمبلی نے قانون بنا کر اور الیکشن کروا کر بٹھایا تھا اور ساتھ انہوں نے فرمایا کہ ہم ان کو ری سٹور کرتے ہیں جس طرح یہ چارمائی دوہزاٹ اندیس سے پہلے تھے اور یہ اسی طرح چلیں گے آپ اس میں بتائیں کہ کیا ابہام ہے اچھا اس میں کرنل صاحب جو انہوں نے اپیل دائر کیا اس کے اندر دو پوائنٹ بڑے اہم ہے ایک تو یہ کہتے ہیں کہ چونکہ آپ کا ٹینئور دوزار اکیس کے اندر دسمبر دوزار اکیس میں ختم ہو رہا ہے اس وجہ سے آپ کے اوپر اب اربر اپیہ لگانے کا مقصد سمجھ میں نہیں آتا دوسرا آپ کا الیکشن دوزار تیرہ کی حلقہ بندیوں کے مطابق ہوا تھا اب نئی حلقہ بندیاں ہو چکی ہیں تو اب وہ بھی آپ غیر محصر ہو چکے ہیں اس معاملے میں اچھا نہیں نہیں آپ میری ارسل نے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اربر اپیہ لگا کر اپنا سسٹم جا وہ چلا رہے ہیں کہ ہم نے دوزار انیس کے قانون کے تحت یہ سسٹم چلا لی ہے جو کہ غیر آئینی بات ہے یہ سرکاری ملازمین اس سسٹم کو نہیں کرا سکتے اب یہ ایک طرف تو کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے اربر اپیہ جا نقصان ہو جائے گا کہ ہم نے سرکاری ملازمین کو ہٹا کر ان کو بٹھایا اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ سرکاری ملازمین جو بیٹھے ہیں وہ تو پہلے ہمارے ماتحض کام کرتے تھے انہوں نے اسسٹر کمیشنرز بٹھائے ہوئے ہیں جو کہ کمیشنرز بٹھائے ہوئے ہیں کمیشنرز بٹھائے ہوئے ہیں جو کہ اکتیارات حاصل کر کے بیٹھے ہیں سرکاری ملازمین کے نیوسکل کمیشنرز بٹھائے ہوئے ہیں اور میٹر بولٹن کارپوریشن کے اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیوں ان کے اوپر کون تھے اچھا سنیں آپ میرے ساتھ ہی رہیں میں ندیم قریشی صاحب کے پاس جانا چاہوں گا لیکن ان کے پاس جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ جماعت اسلامی بھی اس پر اپنا موقع دے دے جماعت اسلامی کیا سمجھتی ہے کہ ان بلدیاتی اداروں کے ساتھ حکومت نے زیادتی کی ہے ان کو بحال ہو جانا چاہیے یا پھر انہوں نے جو نیا آرڈیننس دیا اور اس کے تاعت یہ نئے الیکشن کروانے جا رہے ہیں آپ ان کے اس نئے آرڈیننس کے تاعت جس میں زیادہ اختیارات ہوں گے بلدیاتی نماندوں کے پاس اور وہ عوام کی صحیح معنوں میں ترجمانی کر سکیں گے ماذرہ یہ جواب آپ میرے سے لے لیتے سر میں آرہوں آپ کے پاس بھی آرہا ہوں میں ذکر اللہ مجاہد صاحب کا موقع بھی لے لوں سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے کہاں سپورٹ کریں گے حکومت کو شکریہ السلام صاحب دیکھیں بلدیاتی انتخاب اور بلدیاتی ادارے جو ہیں یہی آپ کے جو شہری اور لوکل مسائل ہیں ان کے حل کا واحد ذریعہ ہیں لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ دعوے گورنمنٹ میں آنے سے پہلے ہر پارٹی یہ کرتی ہے لگ جب انہیں موقع ملتا ہے تو پچھلا ٹریک ریکارڈ تو یہی ہے کہ جو پچھلے بلدیاتی انتخاب بھی ہوئے اگر آپ اس کو بھی سامنے رکھیں تو پہلے تو گورنمنٹ تیار نہیں تھی کروانے پہ جب انہوں نے کروائے تو ایک سال تک ان کا حلف نہیں لیا پھر اگل حرف لے لیا تو پھر ان اداروں کو انہوں نے وسائل اور اختیار نہیں دیا تو یہ تھی پچھلی گورنمنٹ کے کہانی خان صاحب جب نئی اقتدار میں آئے تھے تو آپ دیکھیں ان کے دعوے تھے کہ جی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بلدیاتی اور لوکل گورنمنٹ کا جو نظام ہے یہی ملک کی ترقی کا زامن ہے شہروں کے مسائل کو یہی حل کر سکتے ہیں لیکن اب ان کا بھی طریقہ یہ ہے کہ بھی یا تو آپ پچھلے جو ادارے بنے ہوئے ان کو کام کرنے دیں اگر کسی دوسری پارٹی کے لوگ بھی بیٹھے ہیں تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے آپ کے پاس گورنمنٹ ہے آپ چیزوں کو منٹر کریں لیکن انہوں نے ان اداروں کو صرف سیاسی مخالفت کی وجہ سے بلکل تباہ کر دیا ہے اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اب وہ نیا الیکشن کرانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلکل زیادتی ہے یہ اپنے وعدوں اور منشور کی نقی ہے ان کو اختیار ملنا چاہیے آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ سیاسی مخالفت کی وجہ سے یہ ادارے تباہ کی ہیں کرل صاحب آپ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے یہ بات بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ کہتے ہیں دو پوائنٹس حلقہ بن گیاں ہو چکی ہیں اور انہوں نے یہ بات سپریم کورڈ میں کہی کہ ہلقہ بن گیاں ہو چکی ہیں دوہزار انیس کے مطابق ہلقہ بن گیاں نہیں ہوئی ہیں جوئرمنٹ اب پنجاب جھوٹ پول رہی ہے اچھا آپ کے اتنے بڑے چینل کے اوپر بیٹھ کر یہ ان کو چیلنج کر رہا ہوں گا یہ مجھے ثابت کر دیں سرے انہوں نے سپریم کورڈ میں لکھ کے دیا سرار سپریم کورڈ میں لکھ کے دیا انہوں نے سر سپریم کورٹ میں جو آپ کی نظر سانی اپنی ہوا سر سنیں جو سپریم کورٹوں پاکی سار میں نظر سانی اپنی دائن ویڈیوز میں لکھیں لیا انہوں نے اس کے جو سیکشنز ہیں اس سے ٹبل اور ٹرپل انہوں نے امینڈمنٹس کی اور جب میں نے ڈیفرنٹ چینلز پر اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں یہ کہا کہ جی آپ مجھے ان کا قانون بتا رہے ہیں دوہزار اندیس کا آپ انہوں نے بتا کیا کیا ہے اگر آپ دوہزار اندیس کا قانون بتائیں دیکھیں وہ جو کتاب ہے اس کی ہر کتاب کے صفحے کے نیچے آدھے صفحے کی امینڈمنٹس ہے اور امینڈمنٹس بتائیں انہوں نے کیسے لکھی ہے امینڈمنٹس کے نمبر دے دی ہے جو کہ انہوں نے نئی کتابیں چھاپی ہیں ٹھیک ہو گیا سر ٹھیک ہو گیا آپ کا پوائنٹ آگیا سر میرے ساتھ ہی رہے آخری جملہ آخری جملہ آخری جملہ آخری جملہ آخری جملہ لکھے ہیں اب جس بندے نے الیکشن لڑنا ہے یونین کونسل بغیرہ کا یا نیبر اٹھا آپ مجھے بتائیں اس کو سمجھ نہیں آ سکتی ہے ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی ہے انہوں نے اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے جھوٹ بولا ہے ٹھیک ہو گیا سر آپ کا پوائنٹ آگیا سر مجھے حکومت کے پاس ذہنے دیں حکومت جو ہے وہ خدمت آپ کی دہلیز کے تحت کام کر رہی ہے ندیم قریشی صاحب وہ یہ سمجھتی ہیں کہ جی عام آدمی تک اس کے سمرات پہنچنے چاہیے عمران خان صاحب نے بلدیتی اداروں کو پاور کرنے کی ہمیشہ بات کی اور اس کے عام بھی رہے اب ایسا کیا ہو گیا جب آپ کے پاس اتنی حکومت آئی آپ نے آتے ہی پہلے دن کو چھے ماہ کے اندر اندر گھر بھیج دیا اس کے بعد سپریم کورٹ سے یہ دو سال کے بعد جا کر بحال ہوتے ہیں تو ان کو اختیارات دینے کے لیے آپ تیار نہیں ہے آپ ایکچلے جو بلدیتی اداروں کی بات کرتے تھے کیا وہ ایک سیاسی نعرہ تھا سر محل بسم اللہ الرحیم دیکھیں ارسلان حکومت کا جو موقف کل تھا حکومت کا موقف آج بھی وہی ہے کہ لوکل بڑی سسٹم ہی واحد وہ حل ہے جو میوسپل سروسز کے حوالے سے عام آدمی کی تکالیف کو دور کر سکتا ہے ہم نے تھوڑا سا میں پسے منظر میں جانا پڑے گا یہ جو بلدیتی ادارے پنجاب میں قائم تھے یہ شہواز شریف صاحب یہ بھی ایک عجیب و غریب کھیل رہا کرنرل صاحب میری بات کو مجھے سو فیصد یقین ہے کہ جس طرح سے انہوں نے اپنی بات کی زور سے ایک بات کی ہے اور اس کے لیے دلائل دی ہے میری بات کو اون کریں گے یہ لوکل بڑی الیکشن وہ الیکشن تھے جن کے پہلے تین بار نومینیشن پیپر فائل ہوئے اور تینوں بار انتخابات ملتوی ہوئے پھر جب اکتوبر 2015 میں یہ انتخابات کروا دیئے شہواز شریف صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر اس میں بھی جو اپلیکنٹ تھے وہ اجاز چودری صاحب تھے جب یہ انتخابات کروا دیئے گئے ایک سال ان اداروں کو انہوں نے اوت نہیں لینے دیا اس میں محتل بنا کے رکھا اس لیے کہ جب انتخابات آئیں گے عام انتخابہ 2018 کے تو اس میں میں ہم ان اداروں میں میری سننے ان کو غلط استعمال کیا اور ان کو طاقت نہیں دی آپ نے بھی نہیں دی آجا میں ایک ارز کروں پنجاب پہ جب پاکستان تحریک انصاف کی کورمنٹ آئی ہے ہم نے ان کو کام کرنے کا موقع دیا انہوں نے پورے ایک سال کام کیا یہ تمام وہی لوگ تھے جو ہر ظلے میں موجود پی ایم ایل این کے عراقین اسمبلی کے بھائی بیٹے بھتیجے بھانجے تھے یہ مورسوس سیاست کا ایک وہ جال پنجاب نے بچھایا گیا آپ مجھے کسی ایک میر کا نام پنجاب میں بتا دیں یعنی آپ نے حقیقت میں سیاسی بنیادوں کو پر ان کو گھر بھی نو 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 ٹیکنیکل بات تھی لوگوں تک وہ سفیسز فراہم نہیں ہو رہی تھی یہ ادارے بہت ساری جگہوں پر سب جگہوں پر نہیں بہت ساری جگہوں پر ملتان میں تمام کیسز انٹی کرپشن میں ہیں ڈسٹرک مزفرگر میں بہت سارے کیسز انٹی کرپشن میں ہیں لا تعداد کس سے کہانیاں تھی جو پیبلل جال رہی کی مجھے پنجاب اسمبلی نے نیا لوکل بارڈی آرڈینس کہانون پاس کیا ایک سال کے اندر election کروائیں گے آپ کروا دیتے ہیں عرصان دیکھیں جو کووٹ کی situation بنی فرسٹ فیس میں مارچ دوہزار بیس سے آپ دیکھیں کیا ہم اس صورت قابل تھے کیا ہم انتخابات کے طرف جا سکتے حالات نارکل ہیں آج ہم جون دوہزار اکیس میں آج ہم بیٹھے ہیں آپ دیکھیں کہ اسی سال کے اختتام سے کبل پنجاب میں لوکل بارڈی الیکشن انشاءاللہ ہو جائیں گے اور وہ لوکل بارڈی سسٹم ہوگا جو صحیح معنوں میں عوام کو ڈیلیور کرے گا لوگوں کی بیسک نیڈز کو بیسک ضروریات کو نہ کہ ایک کرپشن مافیا کے حوالے ہم ان سسٹم کو کر دے آپ کا لائیا ہوا ڈیلیور کرے گا جو موجودہ تھا جو چل رہا تھا وہ ڈیلیور نہیں کرے گا چلے وہ ڈیلیور نہیں کرے گا تو شہباز شریف صاحب نے ایک سال ایک سال چھے ماہ ان سے عوض کیوں نہیں لیا لوگ انتخاب کے بعد گھر بیٹے رہے کیا ریزن تھی ریزن یہی تھی کرنل صاحب کیا آپ کے لوگ آج بھی انٹی کرپشن کی پیشیاں بھگت رہے ہیں آپ لوگ ڈیلیور نہیں کر پا رہے تھے ان کو یہ بتائیں ان کو یہ بتائیں فہلا میرے بھائی سے پی ٹی آئی والے سے یہ سوال ہے میری بات سنیں میری بات یار میری بات سنیں پی ٹی آئی والوں میں بھائی سے یہ پوچھیں کہ یہ مجھے بتا دیں کہ کیا انہوں نے لاہور میں ڈی لیمیٹیشن کر لی ہے سہلی بات تو یہ بتائیں سر انہوں نے جواب دیا ہے سپریم کورڈ میں کہ ڈی لیمیٹیشن کر لی نہیں ہوئی اور اس کے بعد دوسری بات میری یہ سنیں کہ ان کو ابھی تک یہ پتا نہیں آیا ان سے یہ پوچھیں کہ لاہور میں انہوں نے نیب کانسلز فائنل کر لی ہے نہیں کی اس کے بعد ان سے یہ پوچھیں کہ یہ جو مختلف سوال لاہور اور یہ اور وہ چڑھا رہے ہیں ان کو کس نے تیار دیا ہے کہ سپریم کورڈ نے لوکل بوڈیز محال کر دی ہے اور یہ ٹی کمیشنر اور کمیشنر اور اور پٹواریوں کے ترو یہ کام کر رہے ہیں جو نہیں ہو رہے اب آپ ان سے یہ پوچھیں یہ تو ڈیجیٹل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں خدمت آپ کی تحلیز پر لانچ کی ہے انہوں نے تصویریں اتارو گنٹ پوڑا جو ہے وہ میری 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 سنیں جو ہمارے سانون کو یہ برا بلا کہتے ہیں آج لاہور میں گیارہ ہزار گیارہ ہزار ڈیورس کیسز پینڈنگ پڑے ہیں نہیں دے رہا ٹھیک ہو گیا سر مجھے مجھے ایک بریک پر جانا ہے کرنی صاحب مجھے ایک بریک پر جانا ہے میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر میں نے ڈاکٹر کیس اسلام صاحب کے لیے سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب ڈیوری کے لیے بہتر پیمانہ بلدیاتی انتخابات ہیں خان صاحب ہمیشہ سے کہتے ہیں اور اگر ہم فنڈز کی بات کرتے ہیں تو فنڈز بھی نیچے عام آدمی تک اگر آپ نے پہنچانے ہیں ان کے سمرات پہنچانے ہیں تو اس کے لیے بھی بلدیاتی ادارے محصر ثابت ہوتے ہیں خان صاحب اپنے کہہ ہوئے موقف کے اوپر کیوں نہیں کھڑے آپ کیا سمجھتے ہیں ایک بڑیک لیتے ہیں میں ساتھ ہوئی ریزلٹس نہیں اٹھا پا رہے اور جو فنڈز کی تقسیم ہے سر اور اس کے سمرات ہیں وہ عام آدمی تک پہنچانے کے لیے تو یہ بلدیاتی ادارے ہی ہوتے ہیں سر جو عام آدمی کے مسائل کو حل کرتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں سر دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ جو میں فیوچر کی بات نہیں کرتا میں پاسٹ کی بات ایکسپیرینس یہ ہے کہ صرف ملٹری حکومتیں جو ڈکٹیٹرز تھے وہ اپنے بلدیاتی اداروں سے اپنا کام لیتے تھے اور کوئی بھی پولٹیکل حکومت ارسپیکٹیو وہ پیپلز پارٹی کی ہو وہ مسلم لی گنون کی ہو وہ کیوں کی ہو دیکھیں اگر فال ہو گئے یہ بلدیاتی نظام جو بہت اچھا نظام ہے ارسپیکٹیو لی جو لوگوں کے ووٹ سے آئے گا یا آ رہا ہے جس نے واپس ووٹ لینا ہے ارسپیکٹیو لی اور فنڈز بھی ان کے پاس اتنے نہیں ہیں کہ اگر کرپشن بھی کرتے ہیں تو ملٹ سے باہر بیٹھ جائیں گے وہ یہی کرچیں گے مگر اگر وہ فال ہو گئے تو پھر ایم پی اور ایم این اے کی پوزیشن خالی ہو جائیں گے کیونکہ جو 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 بات ٹیکنیکلی پشلی حکومتی کرتی تھی کہ ہم نے یہ سٹکے بنائیں ہم نے یہ نالیاں بنائیں وہ کام تو بلدیاتی اداروں کا ہے وہ پھر لیڈرز آف دی پولٹیکل پارٹیز نہیں کر سکیں گے بالکل نہیں تو ان دی کانٹیکسٹ ٹھیک ہے یہ پولٹیکل ڈیویٹ رہے گی کیونکہ وہ پشلی حکومت کی پارٹیوں سے زیادہ تر لوگ تھے تو وہ نہیں دیا یا ان کو فال نہیں کیا اس وقت یہ ہے کہ جب تک سپریم کورٹ یہ فیصلہ نہیں کر دیتی ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا بٹ وہ نہیں پولٹیکل حکومت نہیں چلنے دیں گی الیکٹڈ لوگوں کو جی ٹھیک ہے میں آگے بڑھنا چاہوں گا میں ذکر اللہ مجاہد صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا اور یہ اس ٹوپک کو کلوز کرنا چاہوں گا کہ میں آپ اس کو کلوز کریں صرف بلدیاتی الیکشن اگر یہ حکومت اب ظاہر ہے جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ یہ دسمبر تک کروا لیں گے مجھے تو اس کے حالات نظر نہیں آ رہے لیکن میری میری ار سنیں میری ار سنیں میری ار سنیں میری ار سنیں میں دیکھیں آج تک حسنی ہے پاکستان کی کہ کوئی گروپ یا کوئی لوکل گورنمنٹ کے ادارے میری بات سنیں کوئی بلدیاتی منتخب نمائندے آج تک سپریم کورٹ میں نہیں گئے ہم سپریم کورٹ میں گئے ہمارے حق میں فیصلہ ہوا میری بات سنیں اور میں پہلے دن سے ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر یہ دسمبر میں اگر یہ اس ساتھ دسمبر تک الیکشن کرا دیں تو آپ مجھے اپنے ٹی وی چینل پہ بلا دیجئے گا میں بلدیاتی الیکشن سے دستبردار ہو جاؤں گا میں بلدیاتی محکموں سے دستبردار ہو جاؤں گا یہ صرف میں آخری جملہ ان کے پاس اہلیت نہیں ہے اس لیے یہ سرکاری ملازموں کے ذریعے یہ بلدیاتی نظام چلا رہے ہیں ٹھیک ہوگی سر آپ کو پوائنٹ آگیا مجھے ذکر اللہ مجاہی صاحب کے پاس جانے دیں ذکر اللہ مجاہی صاحب آپ کو ان کی نیت پر شک معلوم ہوتا ہے یہ اس لیے پنجاب کے اندر بلدیاتی الیکشن نہیں کروا رہے کیونکہ جس طرح سے ہمیں زمنی انتخابات کے رزلٹ سے دیکھنے کو مل رہے ہیں وہ سارے کے سارے ان کی مخالفت میں جا رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ خوف کا شکار ہے کارکردگی اتنی اچھی نہیں ہے اس لیے بلدیات سے بھاگ رہے ہیں ویسے تو جیسے بتایا نا کیس صاحب نے میں ان کی بات سے تفاق کرتا ہوں کہ ہر سیاسی گورنمنٹ وہ بلدیات سے بھاگتی ہے وہ اس لیے بھاگتی ہے کہ وہ پیسے کو اپنے اختیار اور پیسہ وہ اپنی مٹی میں رکھنا چاہتے ہیں وزیر اللہ اور یہ اوپر کی جو حرارکی ہے وہ چاہتے ہیں کہ سارا اختیار اور سارے وسائل ہمارے پاس رہیں بلدیاتی انتخاب جب ہوتا ہے تو پھر آپ کو وسائل بھی اور اختیار بھی نیچے دینا پڑتا ہے یہ بدنیتی ہر سیاسی گورنمنٹ کی رہی ہے یہ نعرے اور دعوے کرتے ہیں لیکن سچی بات یہ سارے تو غلط تھے نا یہ تو نیا پاکستان ہے سر اس نئے پاکستان والوں نے تو نئے وعدے کیے تھے ایک آئیڈل سیل کا نعرہ دیا تھا آپ قابل اتراہ ہیں اچھا یہ سر ایک منٹ دیں صرف میں ذکراللہ صاحب سے گفتگو کر رہا ہوں مجھے یہ بتائیں یہ تو نئی حکومت ہے نیا پاکستان ہے تو ان کا تو یہ موقف نہیں ہونا چاہیے ویسے نئے پاکستان کے مستری سارے پرانے ہی ہیں وہی پرانے مستری ہیں جو کٹھے کر رہے ہیں مختلف پارٹیوں سے یہ نیا پاکستان کیا بنانا ہے انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ سچی بات یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کے اندر جو سب سے بڑا فالٹ ابھی تک نظر آ رہا ہے کہ یہ نلائکوں کا ٹولہ اصل میں زیادہ اس میں کٹھا ہوا اور کارکردگی کی وجہ سے اب جب کارکردگی ان کی نہیں ہے تو کس مو کے ساتھ یہ لوگوں کے سامنے جائیں نمبر ون نمبر ٹو دیکھیں نا اگر ریجیم وہی ہے ساری کچھ پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں کچھ مسلم لیگ نون کے ٹوٹے ہوئے لوگ ان کے پاس آئے ہیں تو یہ تو وہی مائنڈ سیٹ ہے کہ جو اختیار کو اور پیسے کو اپنی مٹھی میں رکھنا چاہتا ہے سچی بات یہ ہے کہ جب تک اس مائنڈ سیٹ کو تبدیل نہیں کیا جائے گا جب تک حقیقی معنوں میں شہری حکومتیں نہیں بنیں گی مسائل حال نہیں ہوگے صرف لاہور کو دیکھ لیں اس وقت بترین حالات ہیں لاہور میں کورے کے دھیر ہیں پچھلے چار ماہ سے پچاس ہزار ٹن کورا جو ہے وہ لاہور کے گلیوں اور مولوں میں جمع ہوا ہے انہوں نے پورا زور لگا کے ابھی بھی یہ وہ پرانا کورا بھی ٹھیک ٹھیکے سے نہیں اٹھا سکے جہاں پہلے بڑے بڑے کنٹینر پڑے ہوتے تھے وہاں اب سڑکوں کے اوپر کورا پڑا ہوتا ہے پہاڑوں کی صورت میں اور پھر ان کی گاڑیاں اور خواب روک آگے وہ اٹھاتے ہیں پینے کا پانی لاہور کا مسئلہ ہے صاحب پانی لوگوں کے پینے کے لیے نہیں ہے آج سے دو سال پہلے دو مہینے کے بعد واسا قبیل آتا تھا اور دو ڈائی سو روپے آتا تھا چھوٹے پانچ ملے کے گھر کا اب چھے سو سے سات سو آتا ہے اور ہر مہینے آتا ہے لیکن پینے کا پانی نہیں ہے پہلے پانی اگر لاہوریوں کو اٹھارہ گینڈ سپلائی ہوتا تھا اب نو گینڈ سپلائی کیا جاتا ہے اس کے پیسے چار گناہ بڑھ گئے ہیں اس طرح سے آپ کرپشن کی حالت دیکھ لیں اس گورنمنٹ کا یہ نرہ تھا کہ ہم آئیں گے تو کرپشن کو ختم کریں گے ہر میک کے اندر کرپشن بڑی ہے اور یہ اپنے جو وعدے تھے اپنا جو منشور تھا یہ اس کو اوپر عمل نہیں کر سکے اور لوگ ہائی پریشانی کی حالت میں ہیں بلکل ٹھیک ہے ندیم قریشی صاحب ہزاروں شکایات آتی ہیں جناب آپ ان کو ریزول نہیں کر پا رہے لاہور کی سڑکیں گندگی کا ڈھیر بن چکی ہیں اگر کسی کو طلاق کا سیٹیفکیٹ چاہیے تو وہ نہیں مل رہا برٹھڈے چاہیے تو وہ نہیں مل رہا گیارہ ہزار پینڈنگ ہے گیارہ ہزار پینڈنگ ہے سر ندیم قریشی صاحب کار کر دے گی آپ کی ہے نہیں آپ اس لیے بلدیات سے بھاگ رہے ہیں ریزولٹ سارے جو ہیں وہ نیگٹیف آئیں گے آپ اس کو ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر جو ہے وہ کچھ اور ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اچھا آپ نے جس تحمل اور تدبر سے کنرل صاحب کی اور ذکراللہ مجھائی صاحب کی گفت کو سنی میں توقع رکھوں گا مجھے بھی اتنا موقع دے گی پہلے تو میں ذکراللہ مجھائی صاحب سے پڑے بسط احترام ارز کروں گا انہوں نے کہا جی نیا پاکستان پرانے مستری ہیں کے پی کے میں جب ہماری گورنمنٹ پانچ سال رہی تو ان کے مستریوں میں سراجو لقصہ بھی شامل تھے ہماری بنیادوں میں میں سمجھتا ہوں جماعت اسلامی کا ساتھ شروع سے تھا وقت ہے پولٹیکل فیصلے ڈیسیجنز تدیل ہو جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاب پاکستان کی پہلی پولٹیکل پارٹی ہے جس نے کے پی کے کے لوکل برڈی سسٹم کی وجہ سے اس ٹرانگ لوکل برڈی سسٹم کی وجہ سے کے پی کے ہسٹی میں دوبارہ گورنمنٹ لیگ ورنہ ماضی بیس کی بسال نہیں تھی اب آتے ہیں پنجاب کی طرف دیکھیں یہ مقبول بتیں کرنا بڑا آسان ہے جی کڑے کے ڈیر ہے جو لاہور ویس مینجمنٹ کامپری تھی اس کا لاہور کی میٹرپولٹر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا یہ تو سترہ کمپریز شہباز شریف صاحب کی بلو آئیڈ تھی جو انہوں نے بڑے شوق سے بڑے شوق سے لوگوں کو کنن سب سنیں یہ تو بلو آئیڈ جو ان کی کمپریز تھی جس میں انہوں نے اپنے دامادوں کو اپنے بطیجوں کو بھانچوں کو اور مختلف اپنی برادری کے لوگوں کو ایک کام اور ڈیٹ کیا سب کو پتا ہے ساپ پانی سکیم بلو ان کے داماد جو رینٹڈ کی دی جگہ وہ شہباز شریف صاحب کے داماد کی تھی اور وہ اکیس کروڑ روپے رینٹ میں لے گئے آپ نے ان کمپنیوں کے متعلق جو جواب جمع کروایا ہے نا سر وہ جواب پتا کیا ہے وہ پنجاب حکومت کا افیشل جواب ہے کہ یہ تمام کمپنیاں ٹھیک اور جائز کی دیکھیں میں کرس کروں میں نے کیا کہایا آپ کو میں آپ کو ہر سے یہ کرنا چاہا رہا ہوں کہ آپ اگر کہتے ہیں جی کوڑے کرکٹ کا ڈھیر کا تعلق کوئی کسی کانسل پہلے کڑا اڑھایا کرتا تھا یا کرنل صاحب اڑھایا کرتا تھے ندیم کریشی صاحب آپ اس کی جیسیفکیشن نہیں دیرے میں دیتا ہوں آپ کو چونکہ پہلے یہاں پر دو باہر کی کمپنیاں کام کر رہی تھی اور ان کے پاس تمام اپنا گاڑیاں تھی اپنا نظام تھا اور وہ اپنی ٹیم تھی آپ نے ان کو جب غیر پال کر دیا ان سے کانٹیکٹ واپس لے لیا ہے تو اب آپ کے پاس نہ تو وہ گاڑیاں ہیں نہ وہ صلاحیت ہے نہ وہ ٹیم ہے ایک دم سے آپ ڈیویلپ نہیں کر پا رہے اس کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے اور یہ جیسٹیفائیڈ ہے یہ بات آپ کی بہت تھوڑا سا ٹائم کے لیے ایک ایشو بنا اس کو دے بائی دے امپروو کیا کامل نے سردار عثمان بزدار صاحب کا جی طرح فوکس لاہور پہ ہے پنجاب کے اگر پس باندہ علاقے پہ ان کا فوکس ہے تو لاہور پہ بھی اتنا ہی فوکس ہے ابھی آج یہ ساری چیزیں ڈیسائیڈ ہوئی ہیں کہ ویسٹ مینیجرمنٹ کمپنی جو لاہور کی ہے وہ اسی طرح سے پرفارم کرے گی لاہور کے شہریوں کو ہم نے کسی صورت گندگی کے ڈھیروں کے ساتھ نہ نہیں چھوڑنا میں آپ کے اس کسٹن کا آنسل کر رہا تھا جو انہوں نے یہ فرمایا کہ جی بلدیاتی اداروں کی وجہ سے یہ سارا بحول بنا ہے اور جہاں تک بات ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم انتخاب اس لئے نہیں کروا رہے کہ ہماری کار کر دیگی دیکھیں آپ کو پتہ ہے مہاشین ڈیکیٹرز کیا کہہ رہے ہیں بلدیاتی انتخاب ہو جانا ہے آپ نے کرنل مبشر صاحب کو میرے ساتھ یہی بڑھانا ہے اس پروگرام میں انہوں نے بہت بڑا مدرد دعویٰ کر دیا ہے چونکہ ان کی لیڈریشپ بھی اس طرح کے دعویٰ کرتی رہی تھی کہ جی لڑکانا کی سڑکوں پہ اور لاہور کی سڑکوں پہ گھسیٹیں گے پھر ان کو وہ سلوٹ بھی پیش کرتے رہے تو اس طرح کے دعویٰ نہیں کرنے چاہیے لوکل بڈی انتخاب دسمبر دو ہزاری کسے پہلے ہو جائے گا بلکہ مجھے ایک بریک پہ جانا ہے جی بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر کچھ لاہور بم دھماکے سے متعلق جڑی ہوئی چیزوں کے اوپر دسکشن کرتے ہیں میں ساتھ رہی جی ویلکم بیک ناظرین حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ چونکہ شیخ رشید صاحب کا دعویٰ ہے کہ چونکہ ملک کے اندر سیاسی اور معاشی استحقام ہے اس لیے یہ جو لاہور بم دھماک ہے اس کو اس بات سے جوڑا جا رہا ہے کہ دشمن یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک سے سیاسی اور معاشی استحقام ختم ہو جائے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس ملک میں بہت سے اس ملک کے دشمن موجود ہیں بیرونی طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ پاکستان کے اندر امن خراب ہو لیکن اس کے دو اور پہلو بھی ہیں ایک اگوانستان ہے اگوانستان کے اندر ظاہر ہے وہاں پر امریکن افواج وہاں سے جا رہی ہیں اور انخلاح ہو رہا ہے اور وہاں پر جو انریسٹ ہوگا اس کے اثرات پاکستان پر مرتب ہوں گے لیکن لاہور جیسے شہر کے اندر اگر یہ دھماکہ ہوتا ہے اور اس دھماکے کو پنجاب گورنمنٹ اور پرٹیکولرلی آئی جی پنجاب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی چونکہ پولیس کی چیک بوز تھی اور اس وجہ سے وہ اپنے اصل ٹارگٹ تک پہنچنے میں ناکام رہے آپ سے سوال یہ ہے کہ پنجاب کے اندر اس طرح کی ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں تو آپ کے جو خفیہ ایجنسی ہیں وہ کیا کر رہی ہیں پولیس کی سی آئی اے کیا کر رہی ہے وہ اس ہائی ویلیو ٹارگٹ تک پہنچنے میں کیسے کامیاب ہو گئے کہ بالکل ان کے گھر تک وہ پہنچ گئے اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ کیا سوالات ہونے چاہیے ندیم قریشی صاحب اس کو آپ لوگوں کی ناکامی تصور کیا جا رہا ہے پنجاب حکومت کی پر ڈیکلرلی ناکامی تصور کیا جا رہا ہے پنجاب پولیس جو ہے وہ کیسے اس نے اس بات کی گنجائش پیدا ہو گئی اس پورے سسٹم کے اندر کہ ایک گاڑی موو ہوتی ہے اور ٹارگٹ کے قریب تک پہنچ جاتی ہے ہم فیملی سے نہ صرف ہزاریں احسوس کرتے ہیں ان کی تکلیف میں برابر کے شریک ہیں دوسری بات یہ جو ٹیررنزم ہے اس نے ان موڈرل ملکوں کو بھی جہاں بڑا جدید نظام ہے ان کو بھی ڈیمیج کیا آپ کینیڈا میں دیکھ لیں نیوزیلینڈ میں دیکھ لیں بہت سارے میس ایپس ایسے ہوئے میں جسٹیفیکشن نہیں کر رہا میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کی ہے ذمہ داری ہوتی ہے عوام کے جانمال کی تحفظ کی لیکن ہمیں پولیس کے اس کردار کو اگنور نہیں کرنا چاہیے جس طرح سے پولیس کے جوانوں کے کہ وہ شدید زخمی ہوئے جی جی وہ اس پہ تو کوئی دور آئے نہیں ہے ہم سب کچھ ہونے کے باوجود ہماری پولیس آج بھی اس انٹرنیشنل کے سٹینڈر پر ایکوپ نہیں ہے ہمیں یہ بات ماننی پڑی لیکن نامسائد حالات کے باوجود تمام اطارے تمام ایجنسیز اپنا رول پلے کرتی ہیں یہ یہ کوئی یہ ڈومیسٹک کوئی ٹیرنیزم نہیں ہے انٹرنیشنل طاقتیں انوالب ہیں ان کا جو ٹارگیٹ تھا وہ آپ کے بھی علم میں وہ میرے بھی علم میں یہ یہ بیرونے ملک بیٹھ کر سادشے بلکل ٹھیک شیخ رشید صاحب نے کہا بیرونے ملک لوگوں کو پتہ جال رہا ہے کہ پاکستان مضبوط ہوتا جا رہا ہے معاشی طور پر پاکستان میں پلٹیکل استحکام بھی آبا رہا تھے کہ اسمبلی میں اپوزیشن اور گورنمنٹ کے بینچریز پر تلق جملوں کے تبادلے ہوتے رہتے ہیں ابھی ہم پنجاب اسمبلی کے بجر سے آپ نے نکلے آئے ہیں یہ پولٹیکل انڈریسٹ ہے نا ساری یہ تبادلے ہوتے رہتے ہیں دیموکریسی کا دیموکریسی میں یہ چیزیں چلتی ہیں ہم آئیڈیل سچویشن میں باہر نہیں ہیں مجھے آگے پڑھیں ذکر اللہ مجھے صاحب سر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس وقت حکومت کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اگر وانستان کے اندر ہمسائے ملک کے اندر کچھ بھی پولٹیکل انڈریسٹ کی طرف جا رہے ہیں وہ جا رہے ہیں تو اس کے سرات پاکستان پر پڑھیں گے اس وقت پولٹیکل سٹیٹمنٹس کی بجائے حکومت کو مضبوط کرتے ہوئے کم از کم ٹیرریزم کے خلاف تو ہم ایک ہونا میرا خیال ہے کہ پاکستان میں الحمدللہ ہمارے اداروں نے بلخصوص میند کر کے اور اچھی ورکنگ کے ساتھ ٹیرریزم کا جو رجحان تھا اس کو کم کی ہے اس کو میں اپریشیٹ کرنا چاہیے اس میں ہر حکومت نے بہرحال اپنا رول پلے کی ہے اور میں تو بالکل اس پہ کرنے جنس ہوں کہ اس کے اندر ہمارا دشمن انوالو ہے اور اس میں راہ انوالو ہے اس کے اندر جو اردگرد کے ممالک کے اندر ان کے بیٹھے ہوئے ایجنٹ ہیں وہ سارے شامل ہیں اس لیے ہمیں اپنے اداروں کو سپورٹ کرنی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ادارے جن کے پاس وسائل کام میں یعنی یہ جو لاہور دماکہ ہوئے اس میں آپ ان کی ناکامی تو نہیں نہ سمجھتے نہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل یہ ٹھیک بات ہے اس میں ہمارا دشمن والو ہے ہمیں ویجلنس رہنا چاہیے اور اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے اور جو یہ ہمارے سکیورٹی کے ادارے ہیں ان کا جو سسٹم ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے ہم سب کو ملجل کے آگے پڑھ رہے ہیں کنل صاحب کیا پولٹیکل لیڈرشپ کے ویجلنس ہونے کی کمی ہے اس وقت ملک کے اندر جس وجہ سے وہ پروپر ویجن نہیں دے پا رہے اور نیچے پولیس والا بھی میں سمجھتا ہوں کہ شاید اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے سر انجام نہیں گئے تھا اب لاہور کے ہم مثال لے لیں سیف سٹی پروجیکٹ میں خود گیا ہوں مختلف ملکوں میں اٹھ واس بیسٹ پروجیکٹ وچھ واس ڈن ان لاہور اور آج سیف سٹی کے جو ہے آج سے زیادہ کیمرے بند پڑے ہیں وہاں سڑکوں پر جائیں مختلف چوکوں میں جوہاں آٹھ بطیاں لگی ہوئی تھی وہاں چار بھی نہیں جل رہی ہیں وہاں جو آفیسز تھے اور جو اس کو ایفیشٹی چلا رہے تھے ان کو انہوں نے او ایس ٹی بنا دیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ لاہور کا سیکیورٹی سسٹم تقریباً ہاف سے زیادہ جیپورڈائز ہو چکا ہوئے سیف سٹی کیمراز نہ ہونے کی وجہ سے اب دوسری طرف آ جائیں شیخ رشید صاحب کا آپ نے تذکرہ کیا کہ جو معاشی استحقام پاکستان جو ہے اس میں ہو گیا ہے اور دشمن یہ برداشت نہیں کر رہے معاشی استحقام یہ ہے کہ آٹھ دن میں جو ڈالر ہے وہ ایک سو بھوینجہ سے آج وان ففتین نائن کا ہے اور آپ دس لاکھ گندم ان کے جھوٹ دیکھیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم گندم کی بمپر پرائس لی ہے اور دس لاکھ تن گندم جو ہے اس کی امپورٹ کا جو ہے انہوں نے کام شروع کر دی ہے آپ کی جو کرومس ہیں وہ ساری جو کارٹن ہیں وہ رول گئی ہے تین سال سے جب سے یہ آئے ہیں انڈسٹریل گروت آن ریکارڈ ہے کہ رکی پڑی ہے زیرو ہے زیرو آپ کا جی بی پی نہیں کرنے صاحب میں یہاں آپ سے اختلاف کروں گا یہاں اختلاف بنتا ہے وہاں میں آپ سے اختلاف کروں گا سر سنیں بتائیے گندم کے معاملے میں ہمارے ہاں بمپر کروپ ہوئی ہے سر ہم نے مکعی کی سب سے بہترین نہ صرف ہم نے فصل اٹھائی ہے بلکہ اچھا ریٹ بھی اس کو دیا ہے گنے کے معاملے سنیں گنے کے معاملے میں حکومت نے اچھا ریٹ دیا ہے سر ملوں کی طرف سے اچھا ریٹ ملا ہے ان کو گنے کا کاشکار بھی اس وقت خوشحال ہے اور خوش ہے سر باقی رہ گی بات کہ کارٹن کی تو کارٹن کے اندر ہم نیچے ہیں سر اس میں کوئی دور آئے نہیں نہیں میری آبر سنیں کہ گندم جو ہے گندم میں اگر خود کفیل ہے تو آج گندم کا ریٹ مارکیٹ میں ساڑے انیس سو روپے ہے وہ ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے انہوں نے پینے کریٹ کیا وہ پالیسی وہ پالیسی میٹر کا مسئلہ ہے چینی آپ دیکھیں چینی آپ دیکھیں آج چینی کا ریٹ کیا ہے مارکیٹ میں ایک سو سات روپے کلو اور یہ کون تھا اس پر کام ہے یہ کان نہیں نہیں سر اور جائر اگر یہ پائن بیچ رہے ہیں اگر یہ پائن بیچ رہے ہیں میرے صاحب دکٹر کیسے صاحب کرنل صاحب آپ کو موقع پاگیا ہے دکٹر کیسے صاحب ہم نے پولیٹیکل انسٹیبلیٹی کی تو بات کر لی پولیٹیکل انڈریسٹ کی تو بات کر لی کیا ایک موجودہ حالات کے تناظر کے اندر دیکھیں پان پر مرتب ہوں تو اس سے ہماری ایکانومی کتنی ڈیمیج ہوگی سر اس کے اوپر درا بات بتائیے گا دو تین باتیں کرنی ضروری ہیں یہاں پہلی بات یہ تو صحیح ہے کہ کورٹ سے نکل کے اب ایکانومی کی ڈیریکشن جو ہے کسی حد تک بہتری کی طرف ہے میں یہ بھی مان لیتا ہوں کہ جو ہے پروڈکشن دو کراپس کی جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے پروڈمز جو ہیں وہ سٹرکچرل ہیں وہ پالسی کے نہیں ہیں انڈی کانٹیکسٹ پروڈم انفورسمنٹ کے بھی ہیں مانٹرنگ کے بھی ہیں میں اس پہ ابھی نہیں جاتا انڈی کانٹیکسٹ بٹ جو اس دھماکے کی بات ہے اس میں پہلی بات یہ ہے کہ افغانستان پہ نظر نہ لگائیں آپ کے پاس ایک اور دشمن بھی ہے انڈیا جی جس کا روکہ ذکر کیا وہ ہے اس کے ایشوز ہیں اور دوسری اس میں میرا یہ خیال ہے کہ ویجلنٹ ہونا ضروری ہے یہ بھی صحیح ہے کہ وہ کیمرے بہت سارے خراب ہیں بٹ ایٹ سیم ٹائم آپ موٹر وے پہ آئیں تو گاڑی پہ ہو سوٹ سوٹ پہنا ہو فیملی ساتھ تو کوئی نہیں چیک کرتا آپ کی گاڑی انڈی کانٹیکس اندر بیروض ہو جو کس پولیس والے کو تو نہیں پتا لگتا وہ سو دو پوائنٹ اس کہ یہ جو اس لیول کے ٹررورسٹ ہوتے ہیں وہ اپنی ریکی کرنے کے بعد چیزیں کرتے ہیں سر یہ ہمارے اداروں کی ذمہ داری ہے بلکہ ٹھیک ہے یہ جو آپ کے شہری ہیں ان کی ذمہ داری بھی ہے گاڑی کھڑی ہے دوزن سے مگر ایکانومی پہ میں واپس آجاتا ہوں اس میں ایکانومی میں ایک اور سوال جو بڑا اہم ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہماری موٹر ویز ہمارے ائرپورٹ گر بھی رکھے ہیں اور اس کے عوض کوک بانڈ اور دیگر بانڈز جو ہیں یہ جاری کرنے جا رہے ہیں اب یہ تمام ایکٹیویٹی جو ہے اس سے پہلے مسلم لگ نون نے کی تب عمران خان صاحب تنقید کا نشانہ بناتے رہے اس سے پہلے ایکانومی کے لیے کیا اچھا شبون ہے دیکھیں بات یہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ آئی ایم ایف کی شرطوں کے اندر تھا صرف اتنا اس گورنمنٹ نے کر لیا کہ یہ بجٹ دو سال نکل جانے دیں بٹ میرا یہ خیال ہے اور میں اس کو کہنے لگا ہوں کہ ہسٹری میں یہ ایک دفعہ پہلے ہوا تھا اور اس کمپنی کا نام تھا اسٹ انڈیا کمپنی وہ اسی طرح آئی تھی اور پھر اس نے سارے ملک پہ قبضہ کر لیا دوسری بات یہ کہ اگر یہ گروی جو رکھیں گے اور ویسٹن فرمز اس میں آگئیں تو پھر آپ کا سی پیک بیٹھ جائے گا اچھا چائنا آگیا تو ویسٹن کیونکہ جو آپ کا انفرسٹرکچر ہے نہیں مختصر مجھے بتائیں وقت کم ہے کہ یہ گروی رکھے جانا ایکانومی کے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں نہیں ہے بلکل نہیں ہے بلکل ٹھیک نہیں گورنمنٹ کو اس وقت جب آپ کے پاس فوراں سر ان کی مجبوری ہے سر ڈالر کی مانگ پوری کر رہی ہے اس کے لیے یہ پانٹا اور گرین 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 بانڈز تک جانے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دو بلین ہر مہینے آپ کے پاکستانی آپ کو بیج رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی شرائط کے اوپر یہ گریوی سر کرنل صاحب اس میں گزارش ہی ہے کہ آپ سے اس کے اوپر موقف لینا ضروری ہے مسلم لگ نون نے بڑی تنقید کی ہے مریم نماز صاحبہ نے اس کے اوپر بڑی شدید تنقید کی ہے اور عمران خان صاحب کو حدف تنقید بنایا گیا ہے کہ یہ کون ہوتے ہیں ملکی احساس گروی رکھنے والے آپ لوگ جب رکھتے تھے تو تم ٹھیک تھا اب انہوں نے رکھ دیا تو تنقید ہو رہی ہے تو اس کا جواب تو عمران خان صاحب خود ہی دے چکے ہوئے ہیں کہ وہ اس وقت ہمارے اوپر تنقید کر دیتے کہ جی یہ سارے کچھ گروی رکھ رہے ہیں اور ہم نے اتنی بڑی چیزیں گروی نہیں رکھی تھی جو یہ آج کر رہے ہیں ہم نے چلو غلط کیا تو یہ تو صحیح کر لی نا جب آپ نے کیا انہوں نے تنقید کی آج یہ کر رہے ہیں آپ تنقید کر رہے ہیں تو یہ آپ لوگ تو سیاست سیاست کر رہے ہیں سر اس کا ملکی اکانومی سے کوئی لینا دینا نہ ہوا پھر ہم نے مجھے یہ ضرور ہے کہ اس وقت گروی رکھی گئی تھی چیزیں مگر اتنے بڑے سکیل پر نہیں رکھی گئی تھی کہ جناب آپ ائرپورٹس دے دیں اور انٹرسٹیکچر پورا جو موٹر ویز کا وہ آپ دے دیں اور اس وقت یہ سب سے زیادہ تنقید کیا کرتے تھے یہ ملک کو بیچنے والا حساب ہے دیکھیں محلوں میں سر آپ کو موقع آگیا ایک میری بات سوچ جب ایک محلے میں کوئی گھر گروی رکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بالکل کنگال ہو چکا ہوتا ہے جب وہ سارے ملک کے ہر چیز وہ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جس طرح گھر لوگ کے گروی دیتے ہیں اور وہ کنگال ہو کر دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا آپ کا موقع آگیا آپ کا موقع آگیا سر آپ کا موقع آگیا ٹھیک ہو گیا مرمہ وقت کم ہے ذکرولہ مجاہد صاحب ملک آئی ایم ایف کی شرائط کے اوپر گروی رکھا جا رہا ہے سر اور اپوزیشن کوئی کردار ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے آپ لوگوں کی جانب سے کوئی آواز نہیں اٹھائی جا رہی سر یہ ڈالر کی مانگ پوری کرنے کے لیے حکومت کو اقدامات اٹھانے پڑ رہے ہیں سر یہ اسی طرح سے ملک گروی ہر حکومت آکے رکھتی رہے گی تو پھر تو سر اللہ ہی حافظ ہے اس ملک کا دیکھیں ارسلان صاحب ہم تو بالکل اس موقع کے قائل ہیں کہ یہ پچھلی گورنمنٹ ہو یا موجودہ گورنمنٹ ہو یا اس سے پچھلی گورنمنٹ ہو تینوں بڑی پارٹیاں ایک ہی درگیں ملانگ ہیں ان کی پولیسیز میں کوئی فرق نہیں ہے صرف ان کی لڑائی اقتدار کی لڑائی ہے آپ دیکھ لیں اسٹیبلشمنٹ کے رول کی بات ہو تو ووڈ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والوں نے بھی لائن کے اندر لگ کے تو اکسٹینکشننگ کے اندر ووڈ دیا ہے ورڈ بینک اور آئی ایم ایف گلامی کی بات ہو تو اس میں جتنی قانون سازی ہوئی ہے وہ پی ٹی ای کے ساتھ پی برز پارٹی اور نون لگ اس کے اندر شامل ہے اس لئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آہستہ آہستہ پاکستان کی پوری جو اکانومی ہے اس کو ورڈ بینک اور آئی ایم ایف کا شکنجے میں دیا جا رہا ہے اور یہ جو موجودہ بجٹ ہے یہ پاکستانی قوم کا بجٹ نہیں ہے یہ ورڈ بینک اور آئی ایم ایف کا بجٹ ہے آپ آپ صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر آپ دیکھیں اس وقت پاکستان کی حالت دوہزار اٹھارہ میں اکتیس اشاریہ تین فیصد لوگ یعنی سات کروڑ سے قریب لوگ غربت کی لکیر سے نیچے تھے اور ابھی دوہزار بیس کے اندر جو دادو شمار آئے ہیں چالیس پرسنڈ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ٹھیک ہوگیا آپ کا موقف آگیا آٹھ کروڑ ہیں اور یہ ٹیکسوں کے نظام کے اندر آپ دیکھیں کہ اسی فیصد ٹیکس جو ہے یہ جو سیلڈیز بیس لوگ ہیں میڈل کلاس ہے وہ دیتی ہے اور صرف سات پرسنڈ ٹیکس ہے جو امیر طرف کا دیتے ہیں لیکن اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے ندیم قریشی صاحب ملک کی اساسے گروی رکھنا شروع کر دیئے سر آپ نے بلدیتی اداروں کو آپ ٹائم نہیں دے پارے ملک کے اندر اگر انگریس کی طرف چیزیں جا رہی ہیں تو اس کا ذمہ دار کوئی اور ہے ملیشہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کا ذمہ دار کوئی اور ہے سر آپ لوگوں کے اوپر کیا ذمہ داری آئید ہوتی ہے اس ملک کو بہتری کی طرف گامزن کرنے کے لیے اس عوام نے آپ کو بوڑ دی ہے سر اس ملک کو گروی رکھنے کے لیے بوڑ تو نہیں دیا رسولان صاحب اگر موجودہ حکومت وائز اور لانگ ٹرم ڈیسیجن نہ لیتی تو پاکستان کے نیشنل ریزرز ابھی ایس صاحب نے کہا اگر یہ حکومت اس کا کوئی ذاتی ایجنڈا ہوتا تو اوورسیز پاکستانی اس سسٹم پر ٹرسٹ کر کے دو ارب ڈالر منتلی ریمیٹرنسز نہ بھیج دے اگر یہ اس حکومت کا کوئی سرے محل اور ایون فیلڈ جیسا کو پلان ہوتا تو اس ملک کے جو لوگ ہیں ان کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا اس ملک کا وہ کم نہ ہوتا ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں ابھی لوگ بڑا چبا چبا کے کرنل صاحب آئی ایم اف پر نام لے رہے ہیں آئی ایم اف پر انٹرڈیوز رہے ہیں کروائی پاکستان میں آئی ایم اف کو حملے کر رہے ہیں ان کے اگریمنٹس ہیں آئی ایم اکوے ساتھ ان کے اگریمنٹس ہیں میں کرز کروں آپ کی اور ہماری جان چھٹے گی انشاءاللہ ہم جن پالیسیز پر جا رہے ہیں آپ قوم کو امید کا پہرام دیں سر ملکی ادارے گروی تو نہ رکھیں دیکھیں میں کرز کر رہا ہوں کچھ اگریمنٹس انٹرنیشنلی اس طرح کی باؤنڈنگ گوکر کیسا آپ نے حوالہ دیا انہی کا حوالہ یہ ہے کہ آپ نے آئی ایم اف کے کہنے پر یہ کیا ہے آئی ایم اف کے جو اگریمنٹس ہوئے ہوئے ہیں جو انٹرنیشنل نومز ہیں جو انٹرنیشنل طریقہ کار ہے حکومت پاکستان کو اس کی پابندی کر دی ہیں لیکن میں آپ کو یہ کرز کر دوں چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں چیزیں ایک چھائی کی طرف جا رہی ہیں